السلام علیکم دوستو کرچی فش پرائس اپ ڈیٹ کے ساتھ محمد اقبال آپ کے حدمت پہ حاضر ہے دوستو آج دس نومبر دوہزار بائیس جمعیرات کا دن ہے اور صبح تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے تو چلیے دوستو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں آج مارکٹ میں تھوڑا مالکہ میں کل کی چھٹی کے بارے سے یہ کرنچہ فش ہے اور یہ ہے بلکل زیرو میٹر مال ہے فریش مال ہے بلکل اور یہ آپ کو مل جائے گا نو سو روپے فی کلو بہت ہی فریش مال ہے کرنچہ فش ہے یہ اور یہ دنڈیا ہے اس کا سائز بڑا ہے تقریباً چھ سات سو گرام کتانے ہیں اور یہ تین دانے تقریباً تین چار دانے دو کلو میں آ جائیں گے اور اس کا ریٹ ہے ساڑھے چھ سو روپے اور یہ ملافش ہے بلکل ڈنڈا مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا نو سو روپے فی کلو میں اور یہ وائٹ پاپلٹ ہے پھانچہ دانے کا ایوریج ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا سات سو روپے فی کلو کے حساب سے اور یہ سرمہ مچھلی ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے چھ سو روپے بلکل فریش مال ہے اور یہ بلیک پاپلٹ ہے ایک گریٹ کا مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا بار ایس سو روپے فی کلو کے حساب سے بہت تیزر پردست مال ہے اور یہ کن مچھلی ہے ایک گریٹ کا مال ہے اور یہ ساڑھے پانچ سو میں مل جائے گا آپ کو اور یہ ایرانی مشکہ ہے ایک گریٹ کا مال ہے سات آٹھ سو گرم کے دانے ہیں اور یہ آپ کو مل جائے گا نو سو روپے فی کلو کے حساب سے اور یہ ٹیونہ فیش ہے بہت ہی زبردست اور فریش مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا چار سو اسی روپے فی کلو بہت ہی زبردست اور یہ پتل مچھلی ہے ایک گریٹ کا مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا سات سو روپے فی کلو کے حساب سے اور یہ ہیرہ مشکہ ہے ایک گریٹ کا مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا گیارہ سو روپے فی کلو کے حساب سے بہت ہی فریش مال ہے اور یہ دوتر مچھلی ہے یہ بھی ایک گریٹ کا مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ایک ہزار روپے فی کلو کے حساب سے یہ بہت ہی فریش مال ہے کلی بھی کل نیرے ابھی تک اور یہ سافی مچھلی ہے پورا لارٹ پڑا ہوئا ہے اگر یہ آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے سات سو روپے اس کا بھی وائٹ گوش ہوتا ہے اور اچھا ذائقہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی زیرو میٹر مال پڑا ہوئا ہے زبردست اور یہ سارم مچھلی ہے ایک گریٹ کا مال ہے اور ساڑھے پانس میں مل جائے گا آپ کو اور یہ بانگڑا مچھلی ہے چھوٹے سائز کا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے تین سو روپے فی کلو کے حساب سے اور دوستو یہ بلو کرپ ہے یہ بھی فریش مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ایک ہزار روپے فی کلو کے حساب سے اور یہ پراؤنز ہے میڈیم مالا اور یہ تیرہ سو روپے فی کلو کے حساب سے مل جائے گا اس کے روپے میں اتار چڑھا ہوتا ہے کبھی سو روپے بڑھ جاتا ہے کبھی سو روپے نیچے آ جاتا ہے لیکن بہت ہی فریش مال ہے یہ اور یہ ہے چھوٹا والا اور یہ آپ کو مل جائے گا ایک ہزار روپے فی کلو کے حساب سے اور یہ سانگرہ مشلی ہے ایک ریٹ کا مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا نو سو روپے فی کلو کے حساب سے اس کا بھی گوش وائٹ ہوتا ہے اور یہ لوپسٹر ہے اور اس میں سے جو بڑا دانہ بڑا ہوا ہے یہ کلو سے اوپر کا ہے اس کا ریٹ ہے پانچ ہزار روپے ایک پیس کا پانچ ہزار روپے مانگ رہے ہیں اور یہ والا جو ہے اس کا پچیس سو روپے کلو مانگ رہے ہیں کلو میں تقریباً تین دانے آ جائیں گے تین چار دانے آ جائیں گے پچیس سو روپے اور یہ کنگی ہے چھوٹی والی بہت ہی فریش مال ہے اب یہ بھی کھلا ہوا ہے تھیلی سے اور یہ چمکدار مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ڈائی سو روپے فی کلو کے حساب سے اور یہ لیڈی فش ہے اور یہ بھی ایکسپورٹ کارٹی کا مال ہے بہت ہی فریش مال ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ڈائی سو روپے فی کلو کے حساب سے بہت اچھا مال ہے یہ اور یہ کنگی ہے بڑی سائز کا ہے تقریباً کلو ڈائیٹ کلو کے دانے ہیں اور یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے چار سو روپے فی کلو اس کے جو بڑے دانے ہیں وہ اس سے زیادہ مہنگا ہے اور یہ گبر پاپ ریڈ ہے اور یہ پانسو گرام کے اوپر دانے ہیں اور اس کے ریڈ ہے چار ہزار روپے فی کلو اور جو کلو سے اوپر کے دانے ہوتے ہیں پھر اس کے ریڈ جو نا ساڑھے چار ہزار روپے ہو جاتا ہے اور یہ امروس مچھلی ہے اور یہ آپ کو چھے سو روپے فی کلو کے حساب سے مل جائے گا اور اس کا فنگر جو نا وہ فی کلو تیرہ سو روپے ہے اور یہ بانگڑا ہے اس کا سائز توڑا بڑا ہے چار پانچ دانے کا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا پانسو روپے فی کلو لیکن بہت ہی فریش مال ہے اور یہ ایک کگہ مچھلی ہے اور ساڑھے چار ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہرے آپ کے پاس آتی رہیں دوستو تقریباً چار پانچ دن میں ہاؤسپیٹل کے وجہ سے جو ہے نا میں مصروب رہا میرے بیٹے کا آپریشن ہوا تھا تو انشاءاللہ آج اس کی چھٹی ممکن ہے ابھی اللہ کا شکر اس کے طبعے صحیح ہے اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا ناک کا تو اس ہو جیسے میں آپ کو اپ ڈیٹ نہیں دے سکا تو انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ کا سلسلہ جاری رہا گا دوستو یہ سرمئی مچھلی ہے اور یہ آج کل اس کا جو ریٹ ہے وہ تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو اس کا ریٹ ہے اب یہ تقریباً ڈائی کلو کا دانہ تھا بہت ہی زبردست مالہ فریش مال تھا دوستو اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی مچھلی تو میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویڈس اپ نمبر آپ کو اسکرین بر نظر آ رہا ہے دوستو فریش مال ملنے میں تقریباً دو سے چار دن لگ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بھی مال اٹھا کے آپ کو دے دوں مجھے انتظار رہتا ہے اپنے بائیوں کے لیے کہ کوئی بھی مچھلی کا آرڈر ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اے گریڈ ہی دو اور کنڈے والا مال دو تاکہ کوئی شکایت نہ رہے تو انشاءاللہ جو بھی مال آپ کو ملے گا وہ بہت ہی فریش ملے گا لیکن تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو دوستو جن بائیوں کے میرے پاس آرڈر لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پہ میں جو نا کل سے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میں کل سے میں کل سے انشاءاللہ ان کا آرڈر شروع کرتا ہوں تو انشاءاللہ جو جو مال مارکٹ میں اویلیبل ہوگا ان کا میں آرڈر دیتا جاؤں گا اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لئے آگے بڑھنے میں ایک قدم ہے ایک تاؤن ہے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری پریشانی بلاو سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ